کاہل سست شیر کی داستان سنائے گے بیت ٹھیک نہیں ہے کچھ دنوں بعد چلوں گا آج نہیں کل وغیرہ جیسے بہانے بنانے لگا بڑا بچہ ماں کے ساتھ شکار پر جانے لگا کچھ دن اور بیت گئے پر چھوٹا بچہ اب بھی شکار پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا دراصل وہ بہت کاہل تھا وہ سوچتا تھا کہ جب بیٹھے دئی کھانے کو مل جاتا ہے تو میں محنت کیوں کروں جاری ہے سیشیر نے اس کو بہت سمجھاتی کہ وہ شیر کا بچہ ہے اسے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی ورنہ سستی اس کی عادت بن جائے گی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا وقت تیزی سے گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شیرنی کے دونوں بچے بڑے ہو گئے بڑا بچہ بہت پھرتیلا اور چست تھا اس کے برعکس چھوٹا بچہ سست اور نکمہ ہی رہا وہ اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ٹکروں پر پل رہا تھا ایک دن جنگل میں شکاری آیا اور اس نے شیرنی کو اپنی گولی کا نشانہ بنا دیا بڑے بچے نے اس شکاری سے بدلا لینے کی تھانی مگر شکاری جنگل میں غائب ہو چکا تھا بڑا بچہ اپنے بھائی کے پاس واپس آیا اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی ماں کے بعد تم میرے اپنے ہو ہماری اپنی کمزوری کے باعث جان گنوا بیٹھی میں ڈرتا ہوں کہیں تمہاری سستی اور کاہلی تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں اس لیے اب تم سستی چھوڑو اور میرے ساتھ شکار پر جایا کرو یہ سن کر چھوٹا شیر غصے سے بھڑک اٹھا اور دھا کر بولا تم مجھ سے حسد کرتے ہو اس پر شیر بولا بے شک خدا رازق ہے اس نے سب کو پیدا کیا اور وہی سب کو رزق بھی دیتا ہے پر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم محنت کرو اس کا پھل میں تمہیں دوں گا جب تم رزق کے لیے محنت نہیں کروگے تو وہ تمہیں رزق کہاں سے دے گا اس پر چھوٹا شیر بولا مجھے یہ نصیحت دینے کی ضرورت نہیں میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کی اس ہٹ دھرمی پر بڑے شیر کو بہت دکھ ہوا اور وہ خاموش ہو کر چلا گیا دن بزرتے چلے گئے جب بھی وہ شکار کرتا اس کا حصہ اس تک پہنچا دیتا اور وہ بے ہیائی کا لباس پہن کر اسے خوب مزے سے کھاتا کچھ دن بعد بڑے شیر کے بیوی بچے ہو گئے اب اسے اپنے بچوں کو بھی کھلانا پڑتا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی پالنا پڑتا تھا چنانچہ کبھی کبھی اس کے ننے ننے بچے بھوکے رہ جاتے بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ کر رفتہ رفتہ بڑے شیر نے اپنے چھوٹے بھائی کی بری عادتوں سے تنگ آ کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اب چھوٹا شیر بھوکا رہنے لگا وہ کھا کھا کر سست ہو گیا تھا شکار کی اس میں ہمت نہ تھی چھوٹے موٹے خرگوش گیدر اور لومڑی جیسے جانور گزرتے وہ انہیں ہڑپ کر جاتا پھر بھی اس کا پیٹ نہیں مھرتا تھا اہستہ اہستہ وہ کمزور ہوتا گیا ایک دن بھوکا چوہا اس شیر کے پاس سے گزرا اس نے شیر کو مردہ سمجھا اور اس کے کان قطر قطر کر کھانے لگا پیٹ بھر کر چوہا خوشی سے اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں خوشخبری سنائی وہ سب بھی نعرے لگاتے اس پر چڑ گئے اور من چاہے حصے سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگے اس طرح یہ کمزور اور چھوٹی سی جنگل کی مخلوق جنگل کے بادشاہ کو عبرتناک انجام تک لے گئے سچ ہے کاہل کا حشر ہمیشہ برا ہوتا ہے